امان والو لا تخونو لا نا نہیں تخونو تم خیانت کرو اللہ اللہ کی والرسولہ اور رسول کی اب اس کو بریکٹ میں کریں یا ایہ اللہ زینا امانو اے ایمان والو لا تخونو اللہ والرسولہ نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو و تخونو اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں و انتم اور ہوتم تعلمون جانتے اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اب خیانت پہلے اسے بریکٹ میں کر لیں یا ایہ اللہ زینا امانو اے ایمان والو لا تخونو اللہ والرسولہ نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو و تخونو اماناتکم اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو و انتم تعلمون اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اب اس میں خیانت سے کیا مراد ہے اللہ اور رسول کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ احکام کی بجعاوری نہ کرنا ان کے احکام کی پیروی نہ کرنا اور ان سے روح گردانی کرنا مو پھیرنا اور امانت جو ہے خیانت جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت سے نورا تو یہ ہو گیا کہ ان کے احقامات کی پیروی نہ کرنا اور آپس کی اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو یعنی اپنی امانتوں میں اگر تم کسی کے پاس کوئی کیمتی چیز رکھتے ہو یا رقم رکھتے ہو تو جیسے اس نے تمہیں دی ہے ایز ایٹس تم اسے واپس کر دو اسے لوٹا دو پھر اس کے علاوہ خیانت کی اور بھی بہت قسمیں ہوتی ہیں اگر کسی نے تمہارے سے کوئی بات شیئر کی ہے کوئی راز تمہیں بتایا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس راز کو کسی کے سامنے افشانہ کرو کسی اور کو نہ بتاؤ اگر تم بتاؤ گے تو یہ خیانت کر دوگے اسی طرح اگر آپ کو کوئی فرائز سونپے جاتے ہیں کوئی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں اور آپ اسے پوری طرح بجا نہیں لاتے اس میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ تری ٹو سکس آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ تری ٹو سکس نہیں کرتے آپ فائیب تک کرتے ہیں تری ٹو فائیب کرتے ہیں تو یہ خیانت ہو گئی یعنی اپنے فرائز کو پوری تندہی سے انجام نہ دینا اور اس میں کمی کرنا کتائی کرنا یہ بھی خیانت ہوتی ہے آگے دیکھئے وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا وَجَانْ رَكْوُوا یہاں پر پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی جاری ہے وان کیا جارہا ہے خبردار کیا جارہا ہے وَعْلَمُوا وَجَانْ رَكْووا اَنَّمَا جو بس صرف اَمْوَالُكُمْ اَمْوَالُكُمْ مَالْ تُمْحَارَا وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُ تُمْحَارِ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ آزمائش وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ اَنَّا اَنَّا اِنْدَهُ اِنْدَا میں لبتا ہے پاس نزدیک اِنْدَهُ اس کے پاس اجرن اجرن سواب عظیم اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مومینوں کو کیا بتایا ہے کہ تمہاری مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے یعنی مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش اسے کہا گیا ہے فتنہ فتنہ کا مطلب بہت سارے فتنہ کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں مصیبت فساد عذاب اموالکم اب تمہارا مال کس طرح تمہارے لئے عذاب بنتا ہے جب تم اپنے مال کو ناجائز طریقوں سے کماتے ہو اور اسے ناجائز جگہ پر خرچ کرتے ہو اور اللہ کے دین کے لئے نیکی کے کاموں کے لئے بڑھائی کے لئے خرچ نہیں کرتے تو وہ مال تمہارے لئے فتنہ فتنہ کے مترادیف ہے فتنہ بن جائے گا و اولادکم اور اولاد تمہاری اس میں اولاد کو بھی ایک آزمائش قرار دیا گیا ہے قرار دیا گیا ہے کہ اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش ہے اگر تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور اولاد کو تم جو ہے اولاد کی محبت میں تم جو ہے ناجائز کام کرتے ہو غلط طریقوں سے ارننگ کرتے ہو تو کیا ہوگا تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش بن جائے گی تو اس لئے ایسے کاموں سے بچو اور وَأَنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرِ عَظِيمِ اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروگے اور ناجائز کاموں سے بچوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے قیامت کے دن بہت عجرِ عظیم عطا فرمائے گا